بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ احباب کی خدمت میں حضرت جی مولانا یوسف قاندھنوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیش قیمت ملفوضات بیش خدمت ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ ان ملفوضات کو پوری عمت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں گے جزاکم اللہ عاصم الجزا اللہ پاک نے انسان کو بڑا بنایا بلکہ بہت بڑا بنایا اب بڑا بننے کی محنت نہیں کرنی چھوٹا بننے کی محنت اور مشک کرنی ہے بڑائی توڑ پیدا کرتی ہے اور آجزی انکساری توازو چھوٹے پن سے جوڑ بیٹھتا ہے صحابہ کرم رضو اللہ علیہ جمعین کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ طبیعتیں متعزاد تھیں مزاج الگ تھے لیکن جڑ کر چلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے امیر کا کہنا مانا اس نے میرا کہنا مانا جو اس وقت ہوگا جب ہر شخص سپنے کو کم تر سمجھے گا کہ میں رائے دینے کے قابل نہیں دوسرے اہل ہیں امیر رائے مانگے تو دے دو معمور کے ذمہ نہیں کہ وہ پرانا بن کر رائے دے امیر کے ذمہ ہے کہ معموروں میں سے پرانوں کو ٹٹولتا رہے ان سے جلوت اور خلوت میں پوچھتا رہے اس طرح امیر بنے گا نہ پوچھے گا تو بگڑے گا لیکن ایسے امیر کی تم مانتے رہو تم بن جاؤ گے ارے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان دے کر سبق دیا کہ جڑ کر رہنا اپنی رائے کو حتمی نہ سمجھو اپنی رائے پر اسرار مت کرو ورنہ تم تو اہل مشورہ سے ٹوٹ جاؤ گے مشورے میں چپ رہنا سیکھنا ہے یعنی مختصر رائے دینی ہے کم بولنا ہے خلافت میں دوسروں کو بنانے کیلئے اپنا خون دیا جاتا ہے خلافت میں دوسروں کو بنانے کیلئے اپنا خون دیا جاتا ہے ملوکیت میں دوسروں کا خون اپنے لئے بہایا جاتا ہے ملوکیت میں دوسروں کا خون اپنے لئے بہایا جاتا ہے اپنے کو قابل سمجھنا اندر کا چور ہے اپنے کو ہمیشہ قصور وار سمجھو درد پیدا کرو کیونکہ بے درد کام بوجھ بن جاتا ہے ایک دوسرے کو برا کہنا کفر تک پہنچا دیتا ہے مشورے میں ایسا طریقہ استعمال کرو جس سے مشورے کے شرکہ کی دلوں میں ٹھنڈا کو ان کے لئے کم از کم پسینہ تو گرانا چاہیے مراتب شناسی اور موقع شناسی بہت ضروری ہے اگر حاصل ہو جائے تو کبھی بھی ہمارا اختلاف موقع سے تجاویز نہ کرے بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں سنی ہوتی ہیں اور انہیں ملفوظ خوب یاد ہوتے ہیں لیکن وہ دو چیزوں میں کمدور ہوتے ہیں ایک استعمال کا موقع اور دوسرا طریقہ استعمال یہ دونوں چیزیں خدا داد حکمت بصیرت سے ہی آ سکتی ہیں اور یہ حکمت بصیرت انہیں آتا ہوتی ہے جو مغلوب غضب نہ ہوں اور جن میں اخلاص اور عدب ہو ہمیں ہر چیز سے بچنا ہے جس سے مجھرے میں انتشار ہو امیر کی ڈاٹ اور غصے کو اپنی صلاح کے لئے مفید جاننا بڑی عظیم سنت ہے پرانے حضرات جب اپنے آپ کو خود بھی پرانا کہنے لگتے ہیں یا سمجھنے لگتے ہیں تو آپس کے جوڑ کے بجائے توڑ پیدا ہونے لگتا ہے بجائے بننے اور سورنے کے بگڑنے لگتے ہیں صحابہ کرام رضو اللہ تعالیٰ میں ان کو ساری عمر اپنی طبیعتوں کو دبانا پڑا اور جب تک وہ ایسے رہے اجتماع رہا اور جب دوسرا انصر غالب آیا اجتماع ٹوٹ گیا اگر ہم نے ایسا سمجھا کہ ہم کام کرنے والے ہو گئے تو ہم گر گئے اور ہم اگر یہ سمجھیں کہ اللہ ہمیں کام کرنے والا بنا دے تو ترقی ہوگی ہماری نیت نیت نہیں بلکہ تصور نیت ہے نیت بہت دیر سے آئے گی بار بار نیت کرتے رہے تاکہ ہمیں اصلی نیت کرنی آ جائے لفظ اخلاق بولتے ہیں لیکن اخلاق ذہن میں نہیں آتے سادگی بولتے ہیں زمان سے لیکن سادگی ذہن میں نہیں آتی ہمیں قورمے کی جگہ سرکہ اندہ لباس کی جگہ گھٹیا لباس کالین کی جگہ بوریا پکے مکان کے بجائے جھوپڑا پسند نہیں ابھی تک نہ ہم میں مناسبت ہے نہ ذو صرف مشفرے میں بولنا اور دبانا آتا ہے تصور کرو سوچو دھیان اردو آج امت پر سب پریشانی کا عالم ہے آج بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی وجہ سے سب سے زیادہ پریشانی ہے ہم چھوٹے ذرف کے ہیں ہم کو امت کی کیا فکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذرف بہت بلند ہے ان کو آج بھی امت کی ویسی ہی پریشانی ہے جیسی زندگی میں تھی محنت والوں میں جوڑ کا طریقہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے ملے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا کر کہا ایک سجدہ کرنے والا بھی باقی نہ رہتا اگر ابو بکر کی جگہ پہلے عمر رضی اللہ تعالی عنہ آجاتے انوان کی خوبی سے مخالف جڑ جاتا ہے اور انوان کی خرابی سے مخالف کیا دوست بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے ہمیں اس کام کو اپنے اصولوں پر نہیں بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے اصولوں پر اٹھانا ہے رائے کو اخلاص اور دل جوئے کی مٹھاس ملا کر کہو کہنے کا سلیقہ دل جوڑے گا یا توڑ دے گا مشورے میں اپنی چلانا بیان خود کرنا ان کے مقابلے بہت ہوں گے اگر بڑائی مل گئی تو خدای مدد سے محروم ہوں گے دلوں کے تغیر اور جوڑ کا سبب لمبی رائے یا دوردار تقریر نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے اصول ہیں دلوں میں جوڑ ہو تو سختیوں اور تکلیفوں میں بھی مزہ آتا ہے ورنہ راہت میں بھی مزہ کرکرہ ہو جاتا ہے امیر کو رائے دے دو پھر ناگواری کے ساتھ بھی جڑے رہو جوڑ والی محنت مشابہ ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی محنت کے غیبت کی سزا دنیا میں دلوں کا پھٹنا ہے دل پھٹے تو مشورہ نہ کر سکو گے تقاضے رکے رہیں گے اپنی موافقت کرنے والوں کو ڈھونڈو گے غیبی نظام پر افتخار یعنی طول کا اثر پڑتا ہے سب سے پہلے امیر کے خلاف ہوتے ہیں پھر غیبتیں ہوتی ہیں پھر پارٹیاں بنتی ہیں اور جب جوڑ ٹوٹا تو لاکھوں میں گھز جانے والے زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک نے مار دیا ارے حیات السحابہ پڑھو کام کے چلنے اور ختم ہونے کا دور دیکھو کہ دل کے پھٹنے پر جب آفتیں آئیں تو ایک لڑائی میں ایک لاکھ مارے گئے افتراف پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت تکر لے کر نظام نہ بدلوا سکی یزیدی نظام چلا ہماری رائے ایسی نہ ہو جس سے مشورے کے شرکہ اپنی رائے کھو دیں اور ان کا رائے دینے کا حوصلہ فنا ہو جائے یہ بھی ایک توڑ کی شکل ہے مشورے میں عدب اور حضب مراتب کو ہاتھ سے نہ جانے دو عدب طہارت کی مثل ہے اگر طہارت نہ ہوگی تو ساری عبادت بگڑ جائے گی مشورے کو صفت صلات پر لاؤ رائے مخلوق ہے رائے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ مخلوق کی وہ شکل اختیار کرو جو اللہ کو پسند ہو ابو جہل بھی مخلوق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مخلوق ابو جہل اللہ کو نا پسند اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو پسند اپنی اپنی جگہ کی تھوڑی تھوڑی دینداری پر دھوکہ مت کھاؤ لا دینی اور الہاب کے طوفان ان جگہوں سے اٹھ رہے ہیں جہاں سے توہید و عرفان کی سمندر چلا کرتے تھے برکت جوڑ والی جماعت کو ملتی ہے اگر مشورے والے ہی مشورے سے ٹوٹ کر چلیں گے تو امت میں جوڑ کیسے ہوگا جو توڑ کا سبب بنے گا اللہ پاک اس کو توڑ کر رکھ دیں گے مشورے کے ساتھیوں میں جتنا حلم برداشت ہوگی ان میں اتنا ہی جوڑ ہوگا جب امت نے اپنے بڑوں سے اپنی مرضی کے فیصلے کرائے اللہ پاک کی نگاہ میں گر گئی امیر کی مانتے رہو حرام میں نہیں ماننی اپنی رائے کی خلاف امیر کی مانو اپنی رائے پر اسرار کرنے سے نفس ابرے گا جس سے اجتماع ختم ہوگا اجتماع کے ساتھ ادنا عمل اس آلہ سے بہت اچھا ہے جو افتراق کے ساتھ ہو جہاں افتراق ہوگا وہاں غیبتیں چلیں گی اور غیبت ساری نیکیاں کھا جائے گی دوسروں کی مان لو اپنی رائے کے پیچھے مت پڑو یہ چند چیزیں ہیں انہیں زندہ کرنے کے لئے امت میں پھرنا ہے خود کو ناقابل اکرام صرف خادم سمجھو ہمارا کام تندرست تو توانا نہیں بلکہ تندرست ہونے کے لئے وہ طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اختیار کرنا ہمارے ذمہ ہیں اپنے اندر محبت پیدا کرو حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ محبوب سفید ہو تو عشق کال محب کا رنگ بھی گورا کر دیتا ہے ہم ان بولوں عملوں کے عادی ہیں جن سے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں سارے مسائل آپس کا جول نہ ہونی کی وجہ سے اس وقت بھی آگئے جب تعلیم ذکر نماز دعا سو فیصد زندہ تھی آپس کا جول سارے وجود افتراف میں اصلی بات خود کچھ کر کے یا کچھ نہ کر کے خود کو کچھ سمجھنا ہے اپنے کو رائے دینے کے قابل نہ سمجھو دوسرے سب کچھ ہیں میں کچھ نہیں اس سے دل آپس میں جڑیں گے اگر دل میں یہی ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں اور زبان پر بھی یہی ہے تو ایمان ورنہ نفات ہے شروع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر امیر کے جماعتیں بھیجی ہر ایک نے اپنی رائے پر عمل کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی پر ناراض ہوئے کہ اس وجہ سے پہلی امتوں کو عذاب ہوا تھا میں نے اجتماع کے ساتھ بھیجا تھا تم افتراق کے ساتھ واپس آئے یا تو پرانوں کے صحیح طرح جو کر چلنے سے دین عالم میں آئے گا یا ان کے افتراق سے دین زندہ نہ ہونے کا سیاہ پرچم ان کے ہاتھ میں ہوگا امیر رائے لے تو دے دو معمور کے ذمہ نہیں کہ پرانا بن کر امیر کو پکڑ پکڑ کر سمجھائے ارے معمور ہونے میں تو مزے ہیں کہ شکر ہے کہ امیر نے میری رائے نہیں لی امیر کی مانو حلال میں چاہے امیر مرتقے بے حرام ہی ہو امیر کا ساتھ دو آخر تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محتاط کر دیا تھا کہ غیر مسلموں سے اتنی دور آباد رہو کہ ان کی روشنیاں بھی نظر نہ آئیں ان کے ساتھ رہنے والوں کے ہم زامن نہیں مشورہ چھٹاک بھر ہو تو محنت مند بھر کرو کام کو کرتے ہوئے مشورے کے لیے کٹھے ہونا اصل ہے بھائیو اس سے ڈرو کہ لوگ تم کو پہچانیں اور جس کی تم پہچان کروانے والے بنتے ہو اس کو نہ پہچانیں یاد رکھو انتظام سے جذبہ نہیں پیدا ہوا جذبے سے انتظام پیدا ہوتا ہے جوڑ کے ساتھ چلنے کو معاملی نہ سمجھو ونہ جوڑ کی باتیں کر لینا بہت آسان ہے حضرت محید دین چشتی صاحب جب ہندوستان تشریف لائے تو ہندووں نے انہیں حدیعے میں قیچی پیش کی تو آپ تڑپ اٹھے اور فرمایا نہیں نہیں مجھے تو بس توی لا دو میں کاٹنے نہیں بلکہ جوڑنے آیا ہوں لہٰذا اس فکر پر ان کے ایک سفر میں نوے لاکھ ہندو مسلمان ہوئے جزاکناللہ خیرہ